فرشِ غمِ حُسین کی تاثیر دیکھئے زہرہ غریب قانے میں مہمان بن گئی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی افیٹ ڈاٹ کاؤں اور میں ہوں آپ کا محضبان شکیل زکی بارگاہ شہدہ کربلا کے مینیجنگ ٹرسٹی جناب شینچہ حسین جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم اس امام بارگاہ کے حوالے سے معلومات لیں گے اتفاق حضرداری کا تعلق ہے حضرداری حضرداری جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اور اس کی تاریخ کربلاہ کی تاریخ سے متفصید ہے جہاں تک کہ شہدہ کربلاہ امام بارگاہ کی بات ہے یہ جہاں جہاں کراچی میں نئی بستیاں بنی پاکستان بننے کے بعد ہر بستی میں حضرداری شروع ہوئی اور یہ بستی ہماری 1968 میں آباد ہونا شروع ہوئی اور اسی وقت یہاں مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور ابتداء میں اس مسجد سے ہی امام بارگاہ کوئی کام لیا جاتا تھا مجالی بھی ہوتی تھی نماز کے بعد اور اس وقت یہ مسجد بہت ہی یعنی ایسی تھی کہ جس طرح ایک مہاجدین کی بستی ہونی چاہیے بہت کچھی امارت تھی لیکن آج الحمدللہ مومنین کے تعاون سے یہ مسجد اور امام بارگاہ تراجی کے قابل ذکر مساجد اور امام بارگاہوں میں سے ایک ہے عزداری یہاں 1968 سے شروع ہوئی تھی جو آج بڑھتے بڑھتے سیکڑوں سے ملین تک پہنچ گئی ہے اور یہاں لاکھوں افراد عزداری کے دوران آتے ہیں اور عزداری کے دم جب نہیں ہوتے جب بھی باہر سے آنے والے غیر ممالک سے آنے والے یہاں ضرور آتے ہیں اور یہاں موجود جو ذریع ہیں درگاہیں ہیں حضرت عباس کی حضرت عام حسین کی بین الحرمین اس کے زیارت ضرور کرتے ہیں یہاں کی عزداری کی خصورتیت یہ ہے کہ یہاں اگر آپ اعلانات سمات فرمائیں یہاں کے تو چوبیس گھنٹیں یہاں عزداری ہوتی ہے شاید کچھ ہی گھنٹوں کا وقفہ ہو جو نماز یا اور دیگر کاموں کے لئے وقف ہے لیکن عزداری یہاں تقریباً چوبیس گھنٹے ہوتی ہے اور عزداری یہاں جمع رہتے ہیں نامور علماء ذاکرین نوہ خان سلام پیش کرنے والے یہاں آتے ہیں اور لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں ہم عزداری حسینی ہیں